معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے موکان ہو، کاروبار ہو، کمپنی ہو، چھوٹا سا دندہ ہو اور اس کا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بیزیسٹ پرسن آف دا ورلڈ ہوں میں سب سے مصروف آدمی ہوں لیکن ایک شخص جو کسی ریاست کا سربراہ ہو اور پھر ریاست بھی ایک عام نہیں بلکہ اس وقت ورلڈ میپ کے اوپر جو 23 انڈیپنڈنٹس کنٹریز آف دا ورلڈ ہیں ان میں جو ہے ان کے سربراہ سیدنا فاروقی آزم جس اسلامی ریاست کا حصہ تھے آج کی 20 ازاد ریاستیں ایسی تھیں جو اس ریاست مدینہ کا حصہ تھی جس ریاست مدینہ کے امیر المومنین فاروقی آزم تھے رضی اللہ تعالیٰ اور آپ رات کا وقت آتا تو ایک درہ ہاتھ میں پکڑتے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑتے اور پکڑ کر سیرف اکانٹبلٹی کرتے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے فرماتے آج سارے دن میں تُو نے کون کون سی اللہ کی نافرمانی کی آج اللہ کی کون سی تُو نے جو ہے وہ حکم کی اطاعت نہیں کی اللہ کا حکم کون سا نہیں مانا اور اگر محسوس کرتے کہ کسی جگہ پر کتائی ہے تو اس ڈنڈے کے ساتھ اپنے جسم کے اس حصے غمارتے کہ تُو آج اللہ کے اس فرمان کی کامل جو ہے اطاعت نہ کر سکا حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارتیں زبانے رسالت دے چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے لو کانا با بی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر اللہ کا نبی بن کر آتا وہ اللہ کے خوف سے اس قدر کامتے ڈرتے اپنی ذات کا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکلمد کون ہے اکلمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلمد وہ شخص ہے اکلمد اب دیکھیں انٹیلیکچول کی تعریف اللہ کی رسول جو فرما رہے ہیں فرمایا انٹیلیکچول وہ ہے اکلمد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو آجز کر دے اپنے نفس پر حاوی ہو جائے اپنے نفس کو زیر کر دے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اس کو مصروف کر دے اور فرمایا بے وکوف وہ شخص ہے نادان وہ شخص ہے جلا وہ شخص ہے جو نفس کی خواہش کے پیچھے حلقان ہوتا جا رہا ہے جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے جو نفس جس طرف بلاتا ہے اس طرف جاتا ہے اس وجہ سے کر کے مومن ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو پیش نظر رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا تو کسی شخص نے بوچھا کہ آپ کا بیٹا بھی ہے آپ کا غلام بھی ہے یہ لکڑیوں کا گٹھا آپ نے کیوں اٹھایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا یہ گٹھا اٹھا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں میرا غلام اٹھا سکتا ہے میں اپنے نفس کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیا نفس اس بات کو جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار میں اپنے نفس کا جائزہ لینے کے لیے تو یہ جو مخاصبہ نفس ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو ان میں ایک چیز فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو آج قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ ایک دن آپ کو پاس موجود ہے آج جو آپ نے کرنا ہے کر لو قبر سے آپ کو نکالتے ہیں اور آج صبح سے شان تک آپ کے پاس موقع ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ نیا سال کا جشن منانے کی تیاریاں کریں گے ان کو جو ایک دن ملے تو کیا وہ گانہ پاچا کریں گے کیا وہ تماشے کریں گے کیا وہ کانوں میں ٹوٹیاں نگا کر سڑکوں کے اوپر گھومیں گے یا وہ چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے جو ان کو ملے ان میں ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم سجدے کر لے اللہ کا ذکر کر لے اللہ کی تسبیح کر لے اللہ کی بندگی کر لے اللہ کی عبادت کر لے اس وجہ سے کہ بارہ گھنٹے کے بعد پھر قبر میں جانا ہے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی خوش رودی کی کوشش کریں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کیا پتا ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ دو ہزار بائیس کے اندر رہے گا بیماریاں نئے نئے جو ہے وہ وائرسز کس طرح انسانی زندگیوں کی اوپر اٹیک کر رہے ہیں دنیا آجز آگئی میڈیکل سائنس بے بس ہو گئی یہ صورتحال ہے اور ہماری منصوبے ہیں کہ ہم نئے سال کو اس طریقے سے جو ہے وہ کریں گے اس طریقے سے کریں گے ہمارا ریزوروشن ہماری پلیننگ ہمارا منصوبہ اللہ کو راضی کرنے کا ہونا چاہئے دو ہزار بائیس کا کہ ہم نے دو ہزار بائیس میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے رسول کو راضی کرنا ہے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے کیا وائرس پوچھتا ہے کہ یہ بابا تو ساٹھ سال کا ہے اس بابے کو تو میں لگوں گا لیکن یہ ٹینیجر ہے ٹینیجر کے قریب وائرس کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا نہیں آپ ریشو نکال کر دیکھ لے کہ ٹینیجر کے پاس کتنا جو ہے وہ وائرس جا رہا ہے بڑوں کے پاس کتنا جا رہا ہے یہ موت یہ بیماریاں یہ وائرسز یہ نہ کسی کی عمر پوچھتے ہیں نہ منصوبے پوچھتے ہیں بلکہ یہ ہر وقت انسان قرآن مجید میں کہتا ہے تمہارا رب ہماری تاک میں ہے اور قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ جس طرح آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور مارکیٹ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے بورڈ لگا ہوا ہے آپ کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے قرآن مجید نے ایکسیکٹ یہ ورڈ استعمال کیے یا ایوہنہ ستاک ربکم اللذی خلقہ کم من نفس واحدہ وخلقہ منہا زوجہا وبسہ منہمار جالن کثیرم ونسا واتک اللہ اللذی تساعلون بہی والارہام ان اللہ کانا علیکم رکیبا اللہ ہر وقت تمہاری سرویلنس کر رہا ہے اللہ تمہیں مونیٹر کر رہا ہے اللہ تمہاری طاق میں ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر وقت تمہاری کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ماں باپ کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں ہم دوستوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں ہم سمانے کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں لیکن وہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہر وقت ہمیں مونیٹر کر رہا ہے جو دیکھ رہا ہے یہ تنہائی میں کیا حرکتیں کرتا ہے یہ مجمع میں کیا حرکتیں کرتا ہے یہ گھر کے اندر کیا حرکتیں کرتا ہے یہ گھر کے باہر کیا حرکتیں کرتا ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ جو ہے انسان کوئی عامال کا جو ہے وہ ترازو ہے جس کے در طولہ جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے سیدنا کریم سلزا اللہ علیہ وسلم